السلام علیکم فرینڈز ویلکم تو چینل بیک آج ہمارا لیسن نوبر 18 ہے ٹھیک ہے اور ہمارا ٹوپک ہے بلوک کمانڈ اس بلوک کمانڈ ایک بہت امپورٹن ترین کمانڈ ہے اور یہ بہت زیادہ یوز ہونے والی کمانڈ ہے اس کمانڈ کا میننگ یہ ہے the sum of objects یہاں بہت سارے اوبجیکٹس کا مجموعہ ایک بلوک لاتا ہے جیسے کہ آپ نے ایک پورا موڈل پورا موڈل بھی ایک بلوک ہے یہاں آپ نے پورا سیٹی کا مپ بنایا وہ بھی ایک بلوک ہے مگر اس بلوک کی ایک بہت خاص بات یہ ہے کہ آپ اس سے کوپی پیس بہت اشتران کر سکتے ہیں for example کہ اگر آپ نے بہت سارے جن سے اوبجیکٹس ہیں ان کو ملا کہ آپ نے ایک ڈرائنگ بنایا ہے آپ اس ڈرائنگ کو بھی بلوک میں ڈال سکتے ہیں بلوک کا ہم درہ کے لکت یہاں پر یوز کیو کرتے ہیں اسے کوپی پیسٹ کرنے میں بہت زیادہ ہمارا فراجت ہے جیسے کہ آپ نے ایک پورے گھر کا موڈل بنا لیا اب یہ موڈل بنا کے آپ کو ایک ٹاسک ملتا ہے اس سے مختلف جگہوں پر یا لوکیشن پر پیسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ اس کا بلوک بنا کر اسے کوپی کر کے پھر پیسٹ کریں گے ہر جگہ پر جہاں جہاں کہا جائے گا اس کے بعد پر اچانک آپ کو کہا دیا جائے یہ بات کہا جائے گا کہ اب اس میں سے کوئی چینجنگ کرنے تھی تو اگر آپ جو مین سورس ہے جہاں سے آپ نے کوپی کی ہے اس میں چینجنگ کریں گے تو اوورال جہاں جا آپ نے یہ پیسٹ کیا ہوگا بلوک بلوک وہ سارا سارا ہی چینج ہو جائے گا اور آج ہم سکیں گے بلوک کمانڈ کے بارے میں فردر ان اوٹوگیڈ آکر یہ ہے کیا چیز اور یہ کیا کرتا ہے ورث امپورٹنس ٹھیک ہے یہ چیز اوکے سو اب ہم کیا کرتے ہیں اپنی اوٹوگیڈ آن کرتے ہیں نیو فائل آن کر لیتے ہیں جلدی سے یونٹس فکرہ سیٹ کرتے ہیں یو این اینٹر ٹھیک ہو گیا اور یہاں سے ویو ٹھیک ہو گیا خلالہ دی اینٹر یہ میں سٹ کر لوں ٹھٹی فیٹ ٹھیک ہے اس کو میں زون آٹ کر لیتا ہوں اب ہم کیا کرتے ہیں اب بلوک کے بارے میں زیگتے ہیں بلوک کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو زون آٹ کر لیتا ہوں بلوگ کے بارے میں سیکھنے سے پہلے ہمیں ایک کوئی نہ کوئی ڈرائنگ بنانی پڑے گی اس پر ہی بلوگ بنتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم کوئی ڈرائنگ نہیں بنائیں گے تو بلوگ ہم نہیں بنا پائیں گے کیونکہ بلوگ وداوت ڈرائنگ کبھی نہیں بنتے ٹھیک ہے اب کیا کرتے ہیں میں کوئی ریکٹینگل لے لیتا ہوں یہاں ایک منٹ پولیگون لے لیتے ہیں یہ پروفیکٹ رہے گی ٹین سائٹس ٹیک ہے ایک یہ رکھ لیتے ہیں اس کے بعد پھٹ سے میں یہ ہی لے لیتا ہوں پولیگون پی او ایل اینٹر یہ ہی چاہیے اس ہی سینٹر سٹارٹ کروں گا یہ لے لیتا ہوں یہ دیکھیں میں نے یہ گراری نماز چیز بنائی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس سے اس کا بلوگ بناتے ہیں سمجھیں کہ پوری سٹی ہے ٹھیک ہے ایک طریقہ تو یہ ہے ڈرائی مینیو میں جائیں بلوگ یہاں پہ لکھا میک اپشن ٹھیک ہے یہاں سے آپ میک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کے علاوہ آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ کلک کریں گے تو بھی یہ بوکس اپن ہو جائے گا اس کے علاوہ ایک خوڑ جگہ سے آپ کر سکتے ہیں بی اب ہم نے اس ڈیالوگ بوکس میں اسے کیسے ڈالنا ہے وہ طریقہ آپ سکھئے طریقہ کیا پہلے ہم اس کو نام دے دیتے ہیں فیلر کے لئے ہم اسے نام دے دیتے ہیں ٹیسٹنگ ٹھیک ہے ٹی ایس ٹی آئی این جی ٹیسٹنگ یہ نام اس کو دے دیا ہے میں نے بلوگ کو اب ہم نے کرنا ہے ایک چیز سلیکٹ کرنی ہے وہ میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے اب میں ایک کلک کرتا ہوں ماؤس سے صرف ایک کلک اور لیٹس سلیکشن سے جو ان سے ہیں میں پورا سلیکٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں نے کرنا ہے اب میں انٹر کا بٹن دباتا ہوں یہ واپس آگیا یہ کلیر ہو گیا میرا کام ٹھیک ہو گیا اب ہم گیا کرتے ہیں اب یہاں پہ لکھتے ہیں اوکے پر یہاں پہ اوکے کا بٹن آپ یہاں پہ ڈسکرپشن بھی دے سکتے ہیں اس کے بارے میں کہ یہ کس بارے میں ہے بلوگ یہاں کیا چیز ہے پیار کے میں کہتا ہوں اوکے کر دیا اب یہ دیکھئے اس کی ایکسٹینشن دیکھئے بلوگ ریفرنس کا نام آگیا ٹھیک ہے اور اس کا نیم ٹیسٹنگ ہے یہ آگیا آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس میں چینجنگ نہیں کر سکتے کسی بھی صورت میں اس کے اندر چینجنگ کرنے کے لیے بھی ہمیں کوئی کام کرنا پڑے گا لیکن اس سے پہلے ہم ہم سیکھتے ہیں اسے انسٹ کیسے کرنا ہے اس بلوگ کو میں نے یہ بلوگ بنایا ہے اس کو انسٹ کیسے کرنا ہے تو انسٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ ہے ایک تو آپ یہاں سے انسٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں آپ آئی اینٹر کر کے بھی انسٹ کر سکتے ہیں میں کی بورڈ سے آئی اینٹر کرتا ہوں اور پھر یہ دیکھیں انسٹ یہاں سے آپ بہت سارے بلوگس کو ٹرینڈ کر سکتے ہیں ہم نے فیلالکلی صرف ایک ہی بلوگ بنائیا ہے لیکن کچھ ڈائنگز ایسی ہی آگے بڑے پروجیکٹ پکڑیں گے تو زیادہ بلوگ بنانے پڑتے ہیں تو یہاں پہ ان سب کی لسٹ آ جائے گی لیکن فیلالکلی ہم نے ایک ہی بنایا ہوگا ہے اس لئے ایک ہی کی لسٹ آ رہی ہے باقیوں کی نہیں آ رہی یہ اس کا پیڈیو ہے یہاں پہ وہ ہمیں دکھا رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر ٹھیک ہے یہ پیڈیو سے کڑین ہے یہ کچھ روٹیشن کی اپشن ہیں اس کو ہم روٹیٹ بھی کرا سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے میں سے 45 ڈگری کے انگل پہ روٹیٹ کروا کے دیکھتا ہوں کرتا کہی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ مسلسل یہاں سے ہل جائے گا اٹلیس یہ سرکل ہے اس لئے میں پتہ نہیں چل رہا اس کے بارے میں ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہم اس کے یونٹ سے کچھ بھی چینج کر کے اب جب ہم نے اسے پیسٹ کرنا ہم یہ صرف اوکے کا پٹن دمائیں گے یہاں سے اوکے آپ یہ دیکھیں اب ہم اسے یہ انسرٹنگ کا اپشن پوچھ رہا ہے کہاں انسرٹ کروں میں اسے کہتا ہوں بھئی یہ ہی بھی انسرٹ کر دو اس نے کر دیا بلکہ نہیں اس کو اٹھا کے ہم دوسری طرف انسرٹ لے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو رہ چھٹا کرتے ہیں یہ اس کو اٹھا کے ہم یہاں انسرٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھئے میں اس اسی بلک کو میں اسی بلک کو پانچ سے چھ جگہ پہ انسرٹ کر دیتا ہوں آئی اینٹر انسرٹ اوکے یہ مجھ سے پوچھتا کہ انسرٹ کروں میں کتوں یہ کر دو پھر آئی اینٹر یہ تک ہے setting جو میں نے کی یہ بہت بھی perfect setting ہے ٹھیک ہے enter بلکہ میں نے نہیں کی یہ already اس نے کی وہ setting ٹھیک ہے ایسے گر کہ میں بہت ساری کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آجائے کہ میں کیا کرنا دیتا ہوں یہ مجھے task ملے ایک مختلف جگہوں پر اسے paste کرنا ہے ٹھیک ہے پھر میں کرتا ہوں آئی enter یہ لیجے یہ میں نے کچھ paste کر دیا ہے مجھے task ملا تھا کہ میں نے یہ سمجھ لیا یہ بنگلو ہیں جن کو میں نے paste کر دیا اب ہم کیا کریں گے ایک اندر چینج اب ہمیں ایک دم ٹاسک مل گئے کہ بھئی اس کے اندر تو لائن بھی لگانی تھی لیکن اب ہم کیا کریں گے ہمیں ایک ٹاسک مل گئے کہ اس کے اندر چینجنگ کرنی ہے سو میں ایک مین سورس کے اندر چینجنگ کروں گا اس میں سب بھی ہو جائے گی لیکن دیکھیں اگر آپ نے یہ کام کر کے فارغوں میں اب آپ کو سمجھیں کہ گم ہو گیا آپ کا سرکل کہ یہ تو نہیں تھا اس کا بھی حل ہے کیونکہ ہمارا جنس ہے بلوگ ایسی ہو پر نہیں ہو تھا بلوگ ایڈٹنگ کرنے کے لئے کرنا ہے بی ای لکھنا ہے بی ای لکھ کے اندر کرنا ہے کیسے ہوگا یہ بلوگ اندر بی ای پھر سے یاد کریں بی فور بلوگ ای فور ایڈٹر ہم بلوگ ایڈٹر کا سر آ لیں گے ٹھیک ہے یہ بلوگ ایڈٹر آ گیا یہاں پہ آپ اپنے جنس ہے آپ کا کام ہے یہ دیکھنے یہ پوری نیچے لسٹ آ جائے گی اگر آپ پچیس تیس بلوگ ہوں گے تو یہ پوری لسٹ یہاں نیچے آ جائے گے ٹھیک ہے سو یہاں پہ فیلا لگل ٹیسٹنگ لسٹ آ رہی ہے میں نے اسے کلک کیا دیکھیں اس نے پریویو بھی دے دیا کہ یہ تو نہیں ہے تک یہ آپ کی اس کے لئے ہے اور دیکھنے ڈسکرپشن بھی اس نے مجھے یہاں پہ دے دیا ہے اس کے لئے تک کہ آپ کوئی غلط بلوگ پر نہ چلے جائیں ٹھیک ہے اب میں اس کو اینٹر کرتا ہوں اکے کرتا ہوں ایک بلیک سکرین ہون ہو جائے گی دیکھیں آپ کے سامنے ایک بلیک سکرین ہون ہو جائے گی یہاں پہ آپ اس کی پرنڈنگ وغیرہ کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں پہ کچھ اس نے خود بھی اپشنز دی ہیں لائنمنٹ وغیرہ وغیرہ کے لیکن یہ بیسیکلی زیادہ یوز نہیں ہوتے ٹھیک ہے نہیں میں آپ کو اس کے اوپر فوکس کر رہا ہوں گا کہ یہ ٹائم ویسٹنگ ہوگی ہماری ٹھیک ہے پھر وغیرہ میں آپ کو ڈریکٹ بلوک کے لب لے گا جاتا ہوں دیکھیں مجھے یہ ٹاسک ملا جی کہ میں یہاں سے لے کر یہاں تک کی ایک لائن لگانی تھی ایکسٹر ہے کچھ کی باز آپ یہ لے دی دی جی ایکسٹر ہے آسو مجھے بہت شکریہ آپ یہ تو پتہ چل گیا کہ آپ پہل کیوں ہوئے تھے بھائی چیزیں بھولنے کی آدم جو ہے آپ یہ تھا ہمارا ٹاسک آورال جو میں نے گند گول دیا ٹھیک ہے یہ ٹاسک تھا ہمارا اب دیکھیں جیسا ہمارا کام آور ہو گیا ہے کہ ہم نے بس ہی چینجنگ کرنے تھا اس میں یہ اوورال میں یہاں میں کام کرتا ہوں ایک ریکٹینگل ڈرا کر رہا تھا اس کرتے ہیں اور اس ہی ریکٹینگل اینڈر مجھے تھوڑی عادت ہے نا تھوڑی سی جیب جیب کام کرنے کی یہ بنا لیا ٹھیک ہے یہ یہ تھوڑا خراب بن گیا یہ میں نے صرف کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے ایک سرکل یہ میں نے ڈرائنگ ڈرا کرنے تھی اب جب میرا کام ایڈٹنگ پڑی ہو گئی ہے تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر لکھا ہویا ہے کلوس بلوک ایڈیٹر یہ بھی کچھ اپشنز ہیں اس کی آپ خود ایکسپلور کر لیجے گا یہ زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے اس میں آپ بلوک کا ٹیبل بنا سکتے ہیں ٹیبل انسٹ کر سکتے ہیں جہاں آپ سپیسیوئے کر سکتے ہیں اور ایسے کچھ اپشنز ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں آپ کو ڈریکٹ یہاں پہ لکھا جاؤں گا کلوس بلوک کا یہاں پہ اپشن ہے یہاں پہ آپ کلک کر دیں یہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ چینجنگ کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں ڈسکارڈ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ سے گلتی ہوگی ہے کوئی ڈیزائننگ میں ہو رہا ہے وہ آپ کی ریمووو نہیں ہو رہی ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تو آپ ڈسکارڈ کر دیں اثر وائز ہم نے اس چینجنگ سیف کرنی ہے بھائی ہمیں ایک ٹاسک ملے تھا اس پہ ہم کلک کریں گے اب آپ گوڑ کر سکتے ہیں اس میں چینجنگ ہوگی ہے سب ہی میں چینجنگ ہوگی ہیں آپ اب انہیں دیکھ سکتے ہیں یہ فائدہ ہے اس بلوک کا یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں دیکھیں ٹھیک ہے سو آئی ہوپس ہو کہ آپ کو اس بلوک کی سمجھ آگئی ہوگی کہ یہ بلوک کیا چیز ہے ہم اسے کیا کر سکتے ہیں اس کا مین ٹاسک کی ہوتا ہے اس کا مین ٹاسک کی ہوتا ہے کہ کسی بھی ایک پوری جو اپنے ڈرائنگ بنائی ہے اس کو ایک بلوک بنا دینا ایک جرمت بنا دینا کہ وہ جرمت جو ان سے آپ کے لئے خطرے کا یعنی کہ آپ کی ڈرائنگ کی ڈسٹرکشن کا باعث نہ بنائیں جیسے آپ نے پوری ڈرائنگ بنا لی ہے اس کو بلوک بنا لیں گے تو آپ کے لئے اسے اٹھانا اس ڈرائنگ کو وہ بھی سان ہوگا کیونکہ آپ کو پارٹس بار بار جوڑنے نہیں پڑیں گے دوسری بات یہ ہوگی کہ یہ ڈرائنگ آپ کی improved ہو جائے گی اس کے بعد یہاں پر آپ کوپی پیسٹ کریں گے تو یہ کوپی پیسٹ میں آپ کا سہارا بنائیں گا اب ہم بلوک کا ایک اور بڑا مزیدار فائدہ دیکھتے ہیں اور وہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم اس سے ایک اور کام کر سکتے ہیں بنے بنائے بلوک بھی لے سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے یہ آپ کے سامنے بنائے بلوک ایک ڈرائنگ بنائی آپ بڑے اچھے موڈل بھی بنائیں گے اچھے سے اچھے موڈل پھائیں گے پھر ان کا بلوک بنائیں گے ٹھیک ہے لیکن ہم نے کیا کیا ہے یہ بلوک بنائے ایسے آپ کو انٹرنیٹ پر بڑے بڑے بلوک بھی مل جائیں گے جیسے کہ آپ کو ضرورت ہے کار کی کار موڈل کی ہیں انسانوں کی ضرورت ہے کہ آپ نے وہ انسانوں کو پیسٹ کرنے اپنی ڈرائنگ کے اندر چلتے ہوئے یہاں کھڑے ہوتے ہوئے آپ کے جو روڈ گروس ہے اس کو شو کروانے کے لیے یہ سیگنل پر کھڑا کرنے کے لیے کہ دیکھیں جب سیگنل ریڈ ہے تو لوگ آگے نہیں بہر رہوائیں پر کھڑے ہیں تو ایسے مشمور ڈرائنگ کے اندر یہاں بعض اوقات آپ نے گراس وغیرہ لگانے ہوتی ہے ہوتی ہے درخت وغیرہ لگانے ہوتے ہیں اپنے جن سے موڈل کے اندر تو آپ اس کے لیے بلوگ جن سے ہیں اکثر بلوگ سے آپ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں انٹرنیٹ سے اور وہ آپ یہاں پہ لگا لیتے ہیں اور آپ کے ڈرائنگ واہ واہ ہو جاتی ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہوں اس کے بعد ایک اور چیز ہے آپ کے لیے کہ یہاں آپ کو کسی سے باہر سے آپ نے کوئی جو بلوگ ہے اوٹو کٹ کرنے ہیں کسی دوسرے نے یعنی جیسے کہ آپ نے یہ ڈرائنگ منائی ہے آپ نے بلوگ منا لی ہے اور آپ یہ بلوگ جن سے ہے آپ نے کسی ریلیٹیو کو یہاں کسی سمجھے کہ کسی ہون نے یہ بلوگ منایا اور یہ آپ کو سند کی ہے کہ آپ اپنی ڈرائنگ میں اس کو ایڈ کریں تو آپ ایسے بلوگ جن سے اپنی ڈرائنگ میں کیسے ایڈ کرتے ہیں اب ہم وہ سیکھتے ہیں بلوگ بہت امپورٹن کمانڈ ہے ٹھیک ہے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے ہم اپنی ڈرائنگ تو سیف کریں یہ تو بڑی بات ہے ہے ہم نے سیکھا تھا کہ ہم ڈرائنگ سیف کریں گے ہم سیف ہی نہیں کر رہے ہیں تو پھر اوٹو سیف کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اوبرال میں وہیں پہ جاؤں گا میں اس میں کر لیتا ہوں سیف ٹھیک ہے یہ کہا جی ڈرائنگ بلوگ کمانڈ بلوگ کمانڈ بلوگ کمانڈ آٹو کیاد ٹھیک ہے سیف کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں اپنا براؤزر آن کرتا ہوں ایک منٹر یہ آگیا اب ہم ٹائپ کیا کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے لکھا ہے فری ڈاؤنلاڈ فری ڈاؤنلاڈ اوٹوکیڈ بلوکس ٹھیک ہے اس میں آپ کو کچھ پیسے والے بھی ملیں گے جو آپ کو پرچیس کرنے پڑیں گے لیکن آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ میجورٹی وہ خود ہی اپنے آپ کو اوورکمز کر جائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر ہم نے آگے کس کو سیٹ کرنے وہ ہے جی یہ سب سے پیلا والا آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب سے پیلا والا آپ اس پر کلک کر دیں یہ ویب سیٹ ٹھیک ہے سب سے فرسٹ جو اوپر آئی ہے ٹھیک ہے یہ رہی ہو ویب سیٹ یہاں آپ کو میں اس کا یو آرل دیتا چل رہوں ٹھیک ہے اس کا یو آرل بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے بہت اوقات سے یہ اوپر نیچے ہو جاتی ہیں تو ہمیں پروبلم نہ ہو آپ بالکل ریٹ سیٹ پڑ جائیں تو وہ کہ ایچ ٹی ٹی پی ایس ٹھیک ہے میں جو بول رہا ہوں وہاں ٹائپ کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ اس کے بعد ہم لکھتے ہیں سی اے ڈی کیڈ ٹھیک ہے کیڈ لکھنے کے بعد ہم ایک سلیش ڈالتے ہیں بیچ میں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ہم لکھتے ہیں بلوک بلو سی کے ایس بلوک ڈوٹ ای ٹی نیٹ لکھنے کے بعد انٹر کرتے ہیں تو یہ اس کا یو آرل ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں آپ کو ایک دفعہ زوم بھی کروا دیتا ہوں اس یو آرل کو مگنی فائن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا یو آرل ہے cad.blocks.net ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ہم اپنے آگلے کام پہنچتے ہیں اس کے لئے ٹیپ کاف کر دیتے ہیں یہ آجو کی ہے سو آپ اسے نیچے سکرول ڈاؤن کریں آپ کو کتنے سارے یہ بلوکس کے جو ان سے ہیں اپشن دے گا یہ کٹاگریز پہلے آپ کو دے رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں آپ کو کیا کیا اس نے کٹاگری دی ہے اس نے دی ہے فرنیچر دیکھیں ہم یہاں سے فرنیچر لگا سکتے ہیں اپنے جو ان سے سیٹ میں ہم نے فرنیچر لگانا ہو وہ ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں باتھروم کے لئے ہمارے پاس سیٹ سارے موجود ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ٹریز وغیرہ ہیں اس کے بعد پھر ہماری کارڈ وغیرہ ہیں ہمارے پاس موڈل میں نے کو کاتھا نام کارڈ موڈل لگاتے ہیں اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مختلف قسم کی کٹاگریز ہیں آپ یہ ڈوڑس ڈرائنگ ہیں اور یہ سارا کچھ ہے پیپلز یہ کچھن وغیرہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے میں درکتوں کے طرف جاؤں گا ٹھیک ہے میں اس پر کلک کرتا ہوں یہ مین کٹاگریز آپ کو دے رہا ہے تو جب یہ آگے براوز کرے گا تو آپ آگے دیکھ سکتے ہیں یہ ساری سب کٹاگریز ہیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں یہ اس نے آگے ٹائپ دیئے ہیں اس کی آپ کو کون سا والا ٹری چاہیے دیکھیں اوپر اس نے کیا دیا ہے کہ آپ کو کلر چاہیے کلر ٹری چاہیے بلوک الیویشن چاہیے ٹھیک ہے ٹریز ان پلین کیا بلوک چاہیے کیا چاہیے آپ کو تو آپ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں آئی کونہ گو ٹو سلیکٹ وید سلم ٹریز الیویشن کلر کیاڈ بلوک ٹھیک میں اس پر کلک کرتا ہوں دوڑی تر دیئے ہیں یہاں پر وہ آپ کو دکھائے گا کہ اس بلوک میں آپ کو کیا کیا ملے گا یہ دیکھیں یہ ساری امجیز ان سے اس بلوک میں آپ کو ملیں گی کہ آپ کو جو جو چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری امجیز آپ کو بلوک میں مل رہی ہیں اب اگر آپ کو یہ پسند نہیں ہے تو آپ واپس آگے پھر سے اپنی کٹیگریٹ لے سکتے ہیں انڈو کر کے اور اگر آپ کو یہ پسند آگیا ہے تو آپ نے سمپل ہی یہ دیکھیں ڈاؤنلوڈ کیڈ ریجونس ہے اس پر کلک کر دینا ڈاؤنلوڈ کیڈ اپشن اور اب یہ آگے سے ڈاؤنلوڈ کر دے گا ٹھیک ہے یہ آگیا اس کو میں اس کی فائل کی جگہ جنسی ہے وہ چینج کر دیتا ہوں چلیں یہ ٹھیک ہے ایڈریس یہ ڈاؤنلوڈ یہ میرا براؤزر اسے ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں اوہ سوری میرا براؤزر نہیں یہ میرا ہے انٹرنیٹ تو یہاں پہ میں اپن کرتا ہوں فولڈر اس کو میں کلوز کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس یہ آگئی ہے یہ zip file میں آتا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں zip file میں آگیا ہے یعنی آپ کے پاس winwar software ہونا ضروری ہے i have already a winwar software ٹھیک ہے اب آپ آگے فردر میں نے اس کے winwar software کے بھی trodels رکھیں آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے left click کرنا ہے left click کر کے extract to کا option آئے گا یہاں پہ اس کے اوپر click کر دینا اور یہ extract کر کے آپ کو ایک نیا folder نکال دے گا اس folder پر میں double click کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ cat so میں double click کرتے ہیں اس file کے اوپر اسے autocad میں کھول لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ یہاں پہ کھول رہی ہے loading اور elng کھول گئی ٹھیک ہو گیا اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سارے trees پڑے ہیں جو انسا ہمیں چاہیئے ہم وہ لیں گے ٹھیک ہے یہ آپ کوئی بھی select کر سکتے ہیں یہ ایدھا بلوک ہے پورا یہ پڑھ سکتے ہیں بلوک ریفرنس ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں سے میں یہ لے لیتا ہوں ٹری ٹھیک ہے یہ لے لیتا ہوں اور یہ لے لیتا ہوں اور اب ہم یہے کیا کرتے ہیں کوپی کرتے ہیں Ctrl C سے Ctrl C یہاں پھر یہ ایڈڈ کا مینیو ہے آپ اس پہ کلک کریں ایڈڈ کے مینیو میں یہاں پہ کپیا کمانڈا یہاں سے لے لیں یہاں Ctrl C ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے اب ہم اسے پیسٹ کریں گے کہیں نہ کہیں ٹھیک ہے اور پیسٹ کرنے کے لیے کرنا ہے یہاں سے Ctrl V کر دینا ہے ٹھیک ہے Ctrl V کر کے کلک کرنا ہے کسی بھی ایڈیا میں صافتے ایڈیا پہ تو وہاں پہ اوہ شیٹ میں نے یہ پوڑا ہی کر دیا Ctrl Z Pen Tool میں اس طرف کر دیتا ہوں میں نے یہوالا tree ہم پک کرتے ہیں ٹھیک ہے Ctrl C کوپی کیا میں نے میں آپ کو بتانا بھول گا ایک ٹائم پہ آپ ایک ہی یہاں سے کوپی کریں گے اگر آپ نے وہ اکیلا لینا ہے اگر آپ نے پوڑا ہی لینا ہے تو پھر آپ دو کریں گے یہاں میں Ctrl V کرتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پیسٹ کریں یہ ہو گئے یہاں پھر Edit یہاں پہ paste لکھا ہویا ہے یہاں سے بھی ہم یہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے یہ tree جو ہم نے یہ ڈاؤنلڈ جو ہم نے یہ tree لیا ہے اس کو اگر آپ نے یہاں پیسٹ کرنا ہے اپنی اس file میں وہ کیسے کریں گے اس کے لئے میں Pen Tool سے پہلے اسے change کر دیتا ہوں ان کو یہاں سے اٹھا جاتا ہوں اس طرف ٹھیک ہے اس کو simply copy کرنا ہے آپ کو copy تو آتی ہے میں نے ابھی بھی سکھائیے آپ کو یہاں پہ جانا ہے یہاں پہ جا کے Ctrl V کرنا ہے اور Enter کرنا چھوٹا ہو گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ tree آ چکا ہے یہ tree آ چکا ہے یہ آپ اس کا size بغیرہ بھی increase کر سکتے ہیں یہاں سے پکڑ کر اب آپ اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتے اس کے لئے tree کیا ہے ایک blog ہے جس کا reference یہاں پر ہے ٹھیک ہے پہلے ہمیں اسے blog میں سے باہر نکالنا ہوگا کہ اب یہ blog نہیں رہے اس کا blogging توڑنی ہوگی وہ ہم کیسے کریں گے یاد آپ کو explode command ہمارا میں x enter کرتا ہوں اور explode کر دیتا ہوں اسے توڑ دیتا ہوں ٹھیک ہے اور پھر enter کرتا ہوں اب یہ block نہیں رہا ٹھیک ہے اب یہ block نہیں رہا اب یہ ایک objects کا مجموعہ بن چکا ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک block نہیں رہا اب یہ مجموعہ بن چکا ہے اور آپ کو میں دکھاتا چلوں یہ دیکھیں یہ مختلف lines یا مختلف چیزوں سے مل کر بنا ہے مل کر بنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں i hope کہ میں آپ کو دکھاس دکھاسکوں سارا بگل صحیح ٹھیک ہے سو یہ بن گئے اب آپ اس tree کو الگ سے اب یہاں پر اس کو بڑا چھوٹا اس کا size وغرا increase وغرا کر سکتے ہیں وہ ہم نے پیچھے سیکھے ہوئے کیسے ہم کریں گے ٹھیک ہے ہوایور اب اگر آپ اس کو اب اپنے بلوگ میں لے کے آنا چاہتے ہیں تو آپ لے کے آ سکتے ہیں جیسے میں enter کرتا ہوں یہاں آپ اس کا نام لکھتا ہوں tree block tree b loc ٹھیک ہے یہاں سے select کر دیتا ہوں اس پوڑے کو ہی ٹھیک ہے select کرنے enter کرتا ہوں اور یہاں پہ لکھتا ہوں یہ tree کے لئے ٹھیک ہے okay کرتا ہوں اب یہ پھر سے بلوگ بن چکا ہے اب ہم اس کے copy کر دیتے ہیں insertion کرتے ہیں insert enter اور میں یہاں پہ جا کے insert ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں یہاں لے آتا ہوں ٹھیک ہو گیا یہ کے بھی insert کر دیا میں پھر i enter insert کرنا چاہوں گا کہاں insert ہو گیا یہ یہاں پہ insert ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں اٹھا کر یہاں پہ لے آتا ہوں یہ فیلہ لکھلے میں دو کی ہیں ٹھیک ہے اب میں اس کو edit کروں گا دیکھیں گا وہ سارے edit ہو جائیں گے کیا b e enter اب یہ دیکھیں یہاں پہ دو آگئے ہیں یہ بھی آگئے ہیں یہ بھی آگئے ہیں اور یہ بھی آگئے ہیں اور یہ بھی آگئے ہیں جیسا کہ ہم نے اس کے اندر add کی ہیں تو میں tree والے کو لیتا ہوں اس کے اندر editing یہ کرنی ہے گندی کو لیں گے ہیں یہاں پہ رکھ کے یہ لیں ایک یہ لین لگا دی ایک یہ یہ بس میں آپ کو سکھانے کے لئے کر رہا ہوں ٹھیک ہے enter کیا میں نے اس کو میں جا کے save کر دیتا ہوں جی اب آپ دیکھیں گا ہمارے تمام blocks میں ہی سب کچھ ہو چکا ہے حرکت آپ کو میں دکھا رہا ہوں اس کو پکڑ کے یہاں لے آتے ہیں اس کو پکڑ کے یہاں لے آتے ہیں تاکہ آپ کو دکھا سکیں گے یہ دیکھیں تینوں میں ہی گربڑی ہو گیا ہے اس lesson میں ہم نے کیا سیکھا ہم نے سیکھا کہ کیسے ہم ایک block command بنا سکتے ہیں اس کو edit کر سکتے ہیں اسے insert کر سکتے ہیں copy paste کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے سیکھا کہ کسی دوسری جگہ سے ہم جو ان سے کیسے لے کر آ سکتے ہیں ایک block پورا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے سیکھا کہ ہم انٹرنیٹ سے بنے بنائے blocks کیسے download کر سکتے ہیں ان میں سے objects لے کر اپنی ڈرائنگ میں کیسے لگا سکتے ہیں یہ سارا مش مورسی کا ٹھیک ہے i hope so کہ آپ کو یہ صحیح سمجھ آئی ہو اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ